آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ معرف بلام الحقیقت کبھی کبھار استغراق کا فائدہ دیتا ہے جیسے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر یہاں پر الانسان پر جو الافلام داخل ہے وہ لام حقیقت ہے لیکن یہ استغراق کا فائدہ دے رہا ہے اور تمام افراد انسان مراد ہیں بھئی اس لئے یہاں اللہ میں حقیقت مراد ہے اللہ میں حقیقت ہے اور اس کے ذریعے حقیقت کا ارادہ سینی بنتا ہے یہاں پر اس لئے کہ آگے استثناء آ رہا ہے افراد کا اور افراد کا استثناء افراد ہی سے ہوگا حقیقت اور ماہیت سے نہیں ہوگا پھر اس کے بعد اس جب افراد کا ارادہ ہوا یعنی حقیقت من حیث الوجود مراد ہوئی تو اب وہ فی زمن بازی الافراد ہوگی یا فی زمن جمع الافراد ہوگی اب یہ زمن بازی الافراد مراد لینا بھی صحیح نہیں ورنہ تو پھر نمستثناء متصل بنانا ممکن رہے گا اور نمستثناء متصل اس لئے کہ پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کچھ افراد مراد ہیں آگے آنے والے افراد کا استثناء وہ ان میں پہلے داخل تھے یا داخل نہیں تھے یہ پتہ نہیں چلے گا اگر داخل تھے تو پھر تو ہمیں استثناء متصل بناتے اگر داخل نہ ہوتے ہاں تو پھر ہم استثناء منقطع بناتے لیکن یہاں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مستثناء متصل ہے یا منقطع تو معلوم ہو اس استثناء بھی صحیح نہیں تو پھر لہٰذا حقیقت مراد ہوئی کہ اس میں فی زمن جمع الافراد مراد یعنی علیہ السلام استغراق ولا مراد لینا پڑے گا تو علامت افتادانی بطلاتیں اسی لئے ہم نے وقد یعطی وقد یفیدو جو متن کے اندر آئے تھے ان کے اندر جو ضمیریں تھیں ان کو معرف بلام الحقیقت کی طرف راجے کیا کیونکہ پھر اگر ایسا نہ کرتے تو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ دونوں علیہ السلام حقیقت کی قسمیں ہیں یہ پتہ ہی نہ چلتا اگر ہم متعلق معرف بلام الحقیقت کو یہ لٹاتے ضمیریں پھر اس کے بعد ایک اشکال ہوا تھا اس کا جواب ذکر کیا اشکال یہ ہوتا تھا کہ معرف بلام الحقیقت جو کس کے لئے آتا ہے معرف بلام الحقیقت کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے حقیقت اور ماہیت کی طرف اب حقیقت اور ماہیت تیاتو اس سے مراد ہوگی بائی حیثیت کے وہ ذہن میں حاضر اور متعین ہو یا بائی حیثیت کے وہ ذہن میں حاضر اور متعین نہ ہو اور دونوں صورتوں میں خرابی لازم آتی ہے اگر حقیقت کے ذریعے ماہیت اور حقیقت مراد ہو بائی لحاظ کے وہ ذہن میں حاضر اور متعین نہیں تو پھر اس کا اسم جنس نکرہ سے فرق نہیں رہے گا کیونکہ اس کے ذریعے بھی حقیقت اور ماہیت مراد ہوتی ہے بہنی لحاظ کے ذہن میں حاضر اور متعین نہیں ہوتی تو دونوں میں تعین نہیں ہے دونوں میں حضور ذہنی نہیں ہے تو دونوں کے فرق ہی نہ ہوا تو ار رجعہ اور رجعہ ایک دوسرے کی طرح ہو گئے حالانکہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے سب کہتے ہیں نکرہ اور معرفہ میں فرق ہے اور اگر اس سے مراد حقیقت اور ماہیت بہنی لحاظ ہے کہ وہ ذہن میں حاضر ہے اور متعین ہے تو پھر اسلام حقیقت کا لام اہد خارجی سے فرق نہ رہے گا التباس لازم آئے گا کیونکہ یہاں لام حقیقت کے ذریعے بھی حاضر اور متعین في ذہن مراد ہے اور اہد خارجی کے ذریعے بھی حاضر اور متعین في ذہن مراد ہوتا ہے تو علامت افتادانی بتلائیں گے کہ بھئی ہم شق ثانی مراد لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے حقیقت کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے حقیقت اور ماہیت کی طرف بہنی لحاظ کہ وہ ذہن میں حاضر اور متعین ہوتی ہے اب اس میں جنس نکرہ سے فرق آ گیا کہ اس میں ماہیت ذہن میں حاضر اور متعین نہیں ہوتی اور آپ نے کہا کہ اس کا بلتباس لازم آیا کس کے ساتھ علف لام اہد خارجی کے ساتھ کہ وہاں بھی اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف متعین اور حاضر کی طرف تو جواب یہ کہ یہاں پر علف لام حقیقت میں اشارہ ہوتا ہے نفس حقیقت اور ماہیت کی طرف اور وہاں حصت من الحقیقت انی ماہیت کے افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہاں حقیقت کی طرف اشارہ وہاں افراد کی طرف اشارہ تو دونوں میں فرق آ گیا پھر اس کے بعد استغراض کی بات کیونکہ استغراض کا ذکر آ گیا تھا بحث کے اندر تو اب مصنف آپ کو استغراض کی تفصیل بتلانا چاہتے تھے انہوں نے آپ کو اس بحث کا اب موسنجلے کے احوال سے تعلق نہیں انہوں نے بتلایا آپ کو کہ استغراض دو قسم پر ہے ایک استغراض کے عرفی ہے ایک استغراض کے حقیقی ہے استغراض کے حقیقی یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے جتنے افراد پر وہ لفظ بولا جاتا ہے ان تمام کا احاطہ کر لے کوئی ایک فرد بھی اس سے باہر نہ رہے اور استغراض کے عرفی جو ہے وہ ان تمام افراد کو شامل ہو جو بیعتبار عرف کے سمجھے جائیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی جیسے کہتے ہیں جمع الامیر ساغتہ بادشاہ نے کہہ کیا امیر نے کن کو جمع کیا زرگروں کو اب یہاں پر کیا مراد ہوگا یعنی اپنے شہر کے تمام زرگروں کو جمع کیا یا اپنی مملکت کے تمام زرگروں کو جمع کیا اس پر مولانا بعضوں نے اشکال کیا تھا کہ اعتصاغ کے ہماری بحث چل رہی ہے الفلام حرفی کے اندر بھئی الفلام حرفی اور یہ اعتصاغہ تو جمع ہے سائغ کی اور سائغ جو ہے زرگر یہ اس میں فائل ہے سائغ اور اس میں فائل پر جو الفلام داخل ہوتا ہے وہ تو الفلام اسمی ہوتا ہے الفلام حرفی نہیں الفلام حرفی نہیں تو لہٰذا تو یہ مثال درست نہ ہوئی مثال درست نہ ہوئی تو انہوں نے بتلایا بعضوں نے جواب دینے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ مثال مبنی ہے امام مازینی کے مذہب پر بھئی کیونکہ امام مازینی کے نزدیک اس میں فائل اور اس میں مفہول پر جو الفلام داخل ہوتا ہے وہ بھی کونسا ہوتا ہے حرفی اور ہماری بحث میں بھی حرفی ہی کی بحث ہو رہی ہے ہم بھی حرفی کی بات کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ مثال کیا ہوئی ممثل لہو کے مطابق ہوئی اس پر علامت افتادانی بتلا نے اشکال کیا اس جواب کو رد کیا اور کہا کہ بھئی اختلاف تو صرف اس اس میں فائل اور اس میں مفہول کے اندر ہے جو بمانے حدوث کے ہو وہ اس میں فائل اور اس میں مفہول جو بمانے ثبوت کے ہو اس کے اندر تو کوئی اختلاف ہی نہیں اس میں تو جمہور بھی کیا کہتے ہیں کہ وہ علف لام حرفی ہی ہے اس میں نہیں اور یہاں پر جو اس میں فائل آیا ہے وہ بمانے ثبوت کے ہے لہذا اس پر جو علف لام داخل ہوا وہ بھی کون سا ہے حرفی ہی ہے اس میں نہیں سمجھ میں آیا بھئی اور کہتے ہیں اگر بات مان بھی لی جائے کہ اختلاف ہر اس میں فائل پر داخل ہونے والے ہر علف لام کے ہر قسم کے اس میں فائل میں اختلاف ہے بھئی امام مازینی کیا فرماتے ہیں کہ ہر اس میں فائل اس میں مفہول پر جو علف لام داخل ہوتا ہے وہ حرفی اور جمہور کیا کہتے ہیں اگر مان لی جئے یہ بات کہ جمہور کیا کہتے ہیں ہر اس میں فائل اور اس میں مفہول پر جو علف لام داخل ہوتا ہے وہ کون سا ہے اسمی ہے اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ ہر قسم کے اس میں فائل میں اختلاف ہے تو پھر بھی کوئی اشکال لازم نہیں آتا اس لئے کہ اس کا بحث کا ماقبل سے تعلق نہیں مصنف صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں استغراق کی مثال ذکر کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ استغراق کس کے ذریعے آئے کسی بھی چاہے اس میں موصول کے ذریعے آئے چاہے الفلام حرفی کے ذریعے آئے بات استغراق کی کر رہے ہیں اور یہاں اس میں موصول بھی کبھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے استغراق کا فائدہ دیتا ہے پھر بھی یہ مثال صحیح ہے استغراق یہاں پر موجود ہے پھر مثالیں دو ذکر کی ہیں کہتے ہیں دیکھو یہاں اللذین آیا اور اس نے کس چیز کا فائدہ دیا استغرار کا اسی طرح یہاں پر بھی مولانا اسمی آیا جو اس میں موصول ہے اور اس نے بھی کس چیز کا فائدہ دیا اس نے تو متعلق استغرار کی مثال ذکر کرنا تھی اس کے لئے اس میں موصول بھی آ سکتا ہے اور حرف تعریف بھی آ سکتا ہے یہاں سے آپ کو ایک نئی بات بتلانا چاہتے ہیں بھئی استغرار کی بات چلی ہے تو اس کی تفصیل بتلا رہے ہیں آپ کو استغرار کبھی مفرد میں ہوتا ہے کبھی تصنیہ میں اور کبھی جمع کے اندر بھئی تو مصنف آپ کو بتلا رہے ہیں کہ مفرد کے اندر جو استغرار ہے وہ زیادہ عام ہے تصنیہ اور جمع کے استغرار سے استغرار مفرد میں بھی آ سکتا ہے تصنیہ میں بھی اور جمع بھی اور کس کے استغرار زیادہ عام ہے یعنی اس مفرد کا استغرار زیادہ عام ہے اس میں شمول زیادہ ہے بھئی وہ تصنیہ کو بھی شامل ہے جمع کو بھی شامل ہے جمعہ کو بھی شامل ہے مثال کے طور پر مولانا میں کہتا ہوں آپ سے لا رجلہ فددار کیا معنی ہر میں کوئی شخص نہیں اب یہ استغراض آیا کس کے ساتھ آیا مولانا مفرد کے ساتھ اور مفرد کے استغراض میں عموم زیادہ اس نے تصنیہ کا بھی ہاتھا کر لیا اور جمعہ کا بھی اب گھر کے اندر اگر دو افراد ہوں تو میرا یہ کہنا صحیح نہیں کیونکہ اس نے دو کبھی کیا کر لیا اہاتھا کر لیا اگر گھر میں تین یا زیادہ افراد ہوں پھر بھی میرا یہ کلام صحیح نہیں رہتا اس لئے کیونکہ اس نے جمعہ کا بھی کیا کر لیا ہے یہ کلام اسی صورت میں صادق ہوگا جب گھر میں کوئی ایک فرد بھی نہ ہو معلوم ہوا مفرد نے مفرد کا بھی اہاتھا کر لیا تصنیہ کا بھی اہاتھا کر لیا اور جمع کا بھی احاطہ کر لیا اس کے مقابلے میں اگر میں کہتا ہوں لا رجلینی فددار گھر میں دو آدمی نہیں ہیں اب اس نے مفرد کا احاطہ نہیں کیا تصنیہ اور جمع کا احاطہ تو کر لیا لیکن مفرد کا احاطہ مفرد لہذا گھر میں ایک آدمی موجود ہو تو پھر بھی میرا یہ کلام صحیح معلوم ہوا مفرد اس سے خارج ہوا میں نے تو کیا کہا لا رجلینی فددار گھر میں دو آدمی نہیں ہیں اور گھر میں صرف ایک آدمی ہیں تو کلام صحیح ہے یا غلط بھئی کلام صحیح ہے معلوم ہو اس نے مفرد کا احاطہ نہیں کیا اور میں کہتا ہوں لا رجلینی فددار جمع لے کر آتا ہوں تو یہ جمع کا استغراق ہے اس سے مفرد اور تصنیہ دونوں خارج ہو جاتے ہیں اب یہ کلام اسی صورت میں صادق آئے گا جب گھر میں تین یا تین سے زیادہ افراد نہ ہوں اگر گھر میں ایک فرد ہے اور میں کہتا ہوں لا رجال افددار میرا یہ کلام پھر بھی صحیح یا میں گھر میں دو افراد ہیں میں کہتا ہوں لا رجال افددار گھر میں آدمی یہ کلام پھر بھی صحیح معلوم ہوا اس نے مفرد کا احاطہ بھی نہیں کیا اور تصنیہ کا احاطہ بھی تو مفرد کا جو استغراق ہے وہ مفرد کو کبھی ہاتھا کر لیتا ہے تصنیہ کا بھی ہاتھا کر لیتا ہے جمع کا بھی ہاتھا تصنیہ کا استغراق جو ہوتا ہے وہ مفرد کا احاطہ نہیں کرتا اور جو جمع کا استغراق ہے وہ مفرد کا بھی احاطہ نہیں کرتا اور تصنیہ کا احاطہ بھی تو کس میں عموم زیادہ آیا بھئی مفرد کے استغراق میں عموم زیادہ آیا بھئی دیکھئے بھئی وَاسْتِغَرَاقُ الْمُفْرَدِ اور مفرد کا استغراق جو ہے سَبَانْ اُن کَانَ بِحَرْفِ تَعْرِیفِ اَوْ غَيْرِهِ وہ استغراق چاہے حرف تعریف سے آئے جس طریقے سے بھی آئے اَشْمَلُ مِن اِسْتِغْرَاقِ الْمُسَنَّ وَالْمَجْمُوعِ یہ زیادہ شامل ہے یعنی زیادہ عام ہے تصنیہ اور جمع کے استغراق سے بِمَعْنَا أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ فَرْدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ بَإِمَعْنَا کہ یہ شامل ہوتا ہے ہر ایک کو افراد میں سے وَالْمُسَنَّا يَتَنَاوَلُ كُلَّ اور تصنیہ شامل ہوتا ہے ہر دو کو وَالْجَمْعُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ جَمَعْعَاتٍ اور جمع شامل ہوگی جمع شامل ہوتی ہے ہر جمعات کو تو تصنیہ شامل ہوتا ہے ہر تصنیہ کو تو مفرد نکل گیا اس سے اور جمع شامل ہوگا ہر جمعات کو تو مفرد اور تصنیہ اس سے کیا ہوا ہے نکل گئے بِدلیلِ صحةِ لَا رِجَالَ فِدَّارِ کس دلیل کے ساتھ صحیح ہونے کے ساتھ اس کے لاکے آپ کہہ سکتے ہیں لَا رِجَالَ فِدَّارِ اِذَا قَانَ فِيهَا رَجُلٌ اَوْ رَجُلَانِ کہ جبکہ گھر میں ایک یا دو افراد ہوں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں لَا رِجَالَ فِدَّار مالومہ مفرد اور تصنیہ اس جمع کے استغراض سے کیا ہوا ہے نکل گئے دُونَ لَا رَجُلَا لیکن لَا رَجُلَ فِدَّار آپ نہیں کہہ سکتے لَا رَجُلَا نہیں کہہ سکتے فَإِنَّهُ لَا يَسْحُ اِذَا قَانَ فِيهَا رَجُلٌ اَوْ رَجُلَانِ اس لئے کہ یہ کہنا سہی نہیں جبکہ اندر ایک فرد ہو یا دو فرد ہوں کیا کہنا سہی نہیں لَا رَجُلَا تو یہ مفرد کو بھی تصنیہ جمع سب کو شامل ہوا علامت افتازانی مالانا آپ کہتے ہیں اعتراض کرنے لگیں مصنف پر کہتے ہیں وَحَادَ فِي النَّقِرَةِ الْمَنْفِيَةِ مُسَلَّمُ آپ کا یہ قول نقرہ منفیہ میں تو مُسَلَّم ہے وَأَمَّا فِي الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ باقی مُعَرَّفِ بِاللَّامِ کے اندر فَلَا وہاں پر مُسَلَّم آپ کی یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ مفرد کا استغراق وہ زیادہ عام ہوتا ہے تسنیہ اور جمع کے استغراق آپ کی بنسبت لیکن یہ صرف کلام منفی کے اندر ہوگا جیسے اوپر آپ نے لارا جولا یہ کلام منفی ہے یا مُسَبْت ہے کلام منفی تو آپ نے مثال کلام منفی کی ذکر کی اور کلام منفی میں ہمیں بھی یہ تسلیم ہے کہ مفرد کا استغراق وہ تسنیہ اور جمع کے استغراق سے زیادہ عام ہوتا ہے لیکن معرف باللام یعنی کلام مُسَبْت کے اندر ہمیں یہ آپ کی آپ کی یہ بات تسلیم نہیں آپ کی یہ بات بلکہ کلام مُسَبْت کے اندر علم مُعرف باللام جب آپ لے کر آتے ہیں تو وہاں پر مفرد اور جمع کا استغراق برابر ہیں مفرد اور جمع کا استغراق استغراق برابر ہیں ایک ہے کیا کہتے ہیں ہم ایک ہے ار رجل ایک ہے ار رجال مثلاً ار رجل پر کون سا الاسلام آیا استغراقی ار رجال اس پر بھی الاسلام کون سا استغراقی مولانا تو یاد رکھو کہ یہ ان دونوں کا استغراق برابر ہے بھئی اس لیے کہ آپ نے پڑا ہے کہ جمع پر جب الاسلام داخل ہو جائے تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے اور وہ کل فرد ان کے معنی میں ہو جاتا ہے بھئی ہر ہر فرد کے معنی میں اور جیسے مولانا ار رجل پر الاسلام آیا تھا اور وہ کل و فردن کے معنی میں ہو گیا تھا اسی طرح ار رجال جمع پر بھی جب الاسلام آئے تو اس کی جمعیت کیا ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے اور وہ ہر کل و فردن کے معنی میں ہو جاتا ہے تو دونوں کا استغراق برابر ہوا دونوں کا کیا ہوا استغراق برابر ہوا بھئی وہ بھی کل و فردن کے معنی میں یہ بھی کل و فردن کے معنی میں تو دونوں کا استغراث برابر ہے اعتراض سمجھ میں آیا بھئی علامت افتادانی کا کہ کلام منفی میں تو ہمیں آپ کی بات کیا ہے تسلیم ہے لیکن معرف باللام کے اندر کلام مصبت کے اندر ہمیں آپ کی بات تسلیم نہیں ہے تسلیم نہیں ہے بلی الجمع المعرف باللام الاستغراق بلکہ وہ جمع جو معرف باللام الاستغراق ہو یتنابل کل واحد من الافراد وہ بھی شامل ہوتا ہے ہر ایک کو افراد میں سے علامہ ذکرہ اکثر ائمت الاصول والنحو بنابراہ اس کو ذکر کیا ہے اکثر ائمہ اصول اور نحو ودل علیہ الاستقراء اور استقرابی پر دلالت کرتا ہے استقراء کا معنی ہے جستجو جستجو چھانبین بھئی یعنی کلام عرب کی جب ہم نے چھانبین کی جستجو کی تو اس میں بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جو جمع کا استغراق ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے عموم ہوتا ہے جیسے مفرد کے استغراق کے اندر وَأَشَارَ إِلَيْهِ اَعِمَّةُ تَفْصِیر اور اعِمَّةِ تَفْصِیر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے جیسے دیکھو مالانا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَٰ أَكُلَّهَا اللہ تعالی نے سکھلائے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بھئی ہر چیز کا نام سکھلائا الْأَسْمَٰ پر الْأَلِفْلَامِ استغراقی ہے اور الْأَلِفْلَامِ استغراقی جمع پر داخل ہو رہا ہے اور یہ ہر ہر فرد کو شامل ہے کیا مفرد اور تصنیہ اس سے خارج ہیں اللہ نے ہر چیز کا نام سکھلائا ایک یا دو کوئی ایسی چیزیں رہ نہیں گئیں جن کا نام نہ سکھلائا ہو تو دیکھو الْأَلِفْلَامِ استغراقی آیا جمع پر آیا اور اب یہ کس معنی میں ہو گیا کل فردین ہر ہر فرد کا احاطہ کر لیا کیا کوئی ایک نام یا دو نام رہ گئے اس سے بھئی نہیں بھئی سمجھ میں آیا تو اس نے اسی طرح قرآن میں ہے بھئی واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں تو یہاں پر بھی محسنین پر الْأَلِفْلَامِ آیا اور یہ الْأَلِفْلَامِ کونسا اس سے غراقی اور اس نے تمام افراد کا احاطہ کر لیا کیا کوئی ایک محسن یا دو محسن اس سے خارج ہو گئے جس خارج نہیں بھئی تمام افراد کے اس نے کیا کر لیا احاطہ کر لیا بھئی وَقَدْ أَشْبَعْنَ الْقَلَامِ فِي هَادَ الْمَقَامِ فِي الشَّرْحِ فَلْيُطَالِعْ سَمَّ اور تحقیق اشبع 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 کا معنی ہے کسی کو کھانا کھلا کر سیر کرنا سیر کرنا اور یہاں مراد ہے یعنی پوری طرح کلام کو بتفصیل کیا ہے اور ہم نے سیر حاصل کلام کیا ہے فِي هَادَ الْمَقَامِ اس مقام کے اندر فِي الشرح اپنی شرح کے اندر یعنی مطول کی طرف اشارہ ہے کہ مطول میں ہم نے یہاں پر بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے مکمل فَلْيُطَالِعْ سَمَّ چاہیے کہ وہاں مطالعہ کیا جائے وَلَمَّا کَانَ یہاں سے ایک اور اعتراض آگے آنے والے مطن کے لئے بطلارِ اللہمہ تفتزانی کہ آگے آنے والا مطن ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض یہ ہوتا ہے مالانا اعتراض یہ کہ آپ نے کیا کہا مفرد کا استغراض کیا کہا آپ نے مفرد کا استغراض بھئی مفرد میں استغراض کہاں سے آسکتا ہے افراد اور استغراض تو دونے ایک دوسرے کے منافی ہیں جہاں افراد ہے وہاں استغراض نہیں جہاں استغراض ہے وہاں افراد کیونکہ اس افراد میں وحدت ہے مولانا اور استغراف کا کیا معنی تمام افراد تو اس میں تعدد ہے تو وحدت اور تعدد تو ایک دوسرے کے منافی ہیں معلوم ہوا افراد اور استغراف بھی ایک دوسرے کے منافی ہیں وَلَمَّا كَانَهَاهُنَا مَظَنَّتَ اَتِرَاضٍ اور جب یہاں ایک جائے گمان تھی اعتراض کی یعنی محل اعتراض ہے اعتراض ہے وَهُوَ أَنَّا فَرَادَ الْإِسْمِي يَدُلُّ عَلَى وَحْدَتِ مَعْنَاهُ اس لیے کہ مفرد کا اسم کا مفرد ہونا وہ دلالت کرتا ہے وحدت معنی پر وَلَا اِسْتِغْرَاقُ يَدُلُّ عَلَى تَعَدُّ دِهِ اور استغراق دلالت کرتا ہے کہ اس پر تعدد معنی پر وَهُمَا مُتَنَافِي آنی اور وہ دونوں آپس میں کیا ہیں وحدت وحدت اور تعدد متنافی ہیں تو اَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تو یہ اعتراض ہوتا تھا تو مصنف نے کہتے ہیں اپنے اس قول کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے آگے جواب ذکر ہوں گے اس اعتراض کے دو جواب ذکر ہوں گے مولانا ایک تسلیمی ایک منعی ایک تسلیمی اور ایک اعتراض کیا کیا کہ افراد اور استغراق دونوں متنافی ہیں کیونکہ افراد میں وحدت ہے اور استغراق میں تعدد ہے اور تعدد اور وحدت ایک دوسرے کہ منافی تو بتلائیں گے بھئی کہ ہاں آپ تسلیمی جواب ہمیں آپ کی بات کیا ہے تسلیم ہے ہمیں آپ کی بات کیا تسلیم ہے کہ افراد اور استغراق ہمیں منافیات ہے ہمیں تسلیم ہے دوسرا کہ نہیں آپ نے کیا کہا استغراق اور افراد میں منافیات ہے منعی جواب ہمیں یہ بات تسلیمی نہیں ہے استغراق اور افراد میں کوئی منافیات نہیں تو پہلا جواب کیا ہے تسلیمی کہ ہمیں تسلیم ہے افراد اور استغراق میں کیا ہے منافعات ہے تسلیمی جواب یہ بھئی ہاں آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے افراد اور استغراق میں منافعات ہے کیونکہ افراد کس پر دلالت کرتا ہے وحدت پر اور استغراق کس چیز پر دلالت کرتا ہے تعدد پر لیکن جب ہم مفرد پر الف لام داخل استغراقی داخل کرتے ہیں تو پہلے اس مفرد کو وحدت سے خالی کر لیتے ہیں اس مفرد کو کیا کر لیتے ہیں جیسے رجولن ہے مولانا رجولن اس میں کیا تھا وحدت تھی لیکن جب ہم اس پر الف لام لانے لگے تو ہم نے اس کو وحدت کے معنی سے خالی کر لیا اب یہ صرف جنس پر دلالت کر رہا جنس رجول سمجھ میں آیا بھئی صرف جنس پر دلالت کر رہا وحدت کے معنی سے خالی کر لیا اب خالی کرنے کے بعد اس پر ہم نے کیا داخل کر دیا الف لام استغراقی تو اب وحدت اور استعدد دونوں جمع ہوئے نہیں وحدت سے تو ہم نے اس کو کیا کر دیا تھا خالی کر دیا تھا بات سمجھ میں آئی تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں افراد اور استغراق میں کیا ہے منافعات لیکن ہم اس کو افراد سے کیا کر لیتے ہیں خالی کرتے ہیں وحدت سے خالی کر لیتے ہیں وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْاِسْتِغْرَاقِ وَإِفْرَادِ الْاِسْمِ اور کوئی منافعات نہیں ہے دیکھا منعی جو پہلا کیا جواب گزرا تسلیمی جواب ہے اچھا ہاں دیکھئے یہی بات کر رہیں گے وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْاِسْتِغْرَاقِ وَإِفْرَادِ الْاِسْمِ کوئی منافعات نہیں ہے استغراق کوئی افرادِ اسم میں لِأَنَّ الْحَرْفَ دَالَ عَلَى الْاِسْتِغْرَاقِ اس لیے کہ وہ حرف جو دلالت کرتا ہے استغراق پر کا حرف نفی والتعریف جیسے حرف بھئے اوپر حرف نفی لا رجلہ کے اندر اس نے کس چیز کے لیے ایک کا فائدہ دیا تھا استغراق کا والتعریف اور جیسے حرف تعریف الف لام وہ بھی کبھی کسی سے فائدہ دیتا ہے تو وہ ہر جو دلالت کرتا ہے استغراق پر اِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ اَيْعَلَى الْاِسْمِ الْمُفْرَدِ وہ داخل ہوتا ہے اس مفرد اسم پر حالتاو نہیں مجرداً عنی دلالتی عن معنی الوحدتی اس حال میں کہ اس کیا ہوتا ہے خالی حج کیا جاتا ہے کس سے خالی ہوتا ہے عنی دلالتی علی محن الوحدتی وحدت کے معنی پر دلالت سے کیا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے کما انہو مجرد عنی دلالتی علیت تعددی جیسے کہ وہ خالی ہوتا ہے تعدد پر دلالت سے بھئی جو رجل پر رجل کس پر دلالت کر رہا تھا وحدت پر لیکن ہم نے اس کو کیا کر دیا الف لام استغراقی داخل کرنے سے پہلے وحدت سے تو جب یہ مولانا وحدت پر دلالت نہیں کر رہا جیسے کہ یہ تعدد پر بھی دلالت نہیں کر رہا پھر اس پر وہ داخل کر دیا یہ بات سمجھ میں آئی یہ کہتے ہیں اسی طرح ہے جیسے آپ تصنیہ بناتے ہیں رجلن رجلن کی کیا بناتے ہیں تصنیہ رجلانی رجلانی اس کے ساتھ کیا ملا دیا الف نون تو یہ الف تصنیہ ساتھ لے آئے مولانا آپ الف تصنیہ تو یہ تو منار مولانا مفرد اور تصنیہ اکٹھے ہو گئے رجلانی کے اندر وہ پورا رجل موجود ہے یا نہیں بھئی اور رجل تو کیا کس پر دلالت کر رہا ہے مفرد پر اور یہ الف کس پر دلالت کر رہا ہے تصنیہ پر تو مفرد اور تصنیہ کے اندر تو منافعات ہے بھئی تو پھر یہ کیسے جمع ہوئے وہی جواب کہ جب رجلن کے ساتھ الف تصنیہ ملانے لگے تو پہلے ہم نے اس کو وحدت سے کیا کر لیا خالی کر لیا پھر اس پر کیا لے آئے الف تصنیہ لے آئے اب دونوں میں جمع نہیں ہوئے افراد تصنیہ یہ اسی طرح ہے ملانا جیسے مسلمونہ اس کے اندر آپ وہ انہوں لے کر آئے یہ کس پر دلالت کر رہا ہے جمع پر تو بھئی مسلمونہ کے اندر تو پورا مسلمون بھی موجود ہے اسی مسلمون پر آپ نے کیا داخل کیا ہے وہ اور یہ وہ دلالت کر رہا ہے کس پر جمع پر اور مسلمون کس پر دلالت کر رہا تھا مفرد پر تو یہ تو مفرد اور کیا ہوئے جمع جمع اکٹھے ہو گئے حالانکہ دونوں میں کیا ہیں دونوں میں منافعات ہے تو جواب وہی مولانا کہ مسلمون پر جب ہم وہ جمع لانے لگے تو پہلے ہم نے اس کو افراد سے کیا کر لیا حواست سے خالی کر لیا اور پھر اس پر وہ لے کر آئے یہ پھر اشکال کا جواب دے رہے ہیں بھئی اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب مفرد پر آپ نے الفلام استغراقی داخل کر دیا یا کوئے حرف استغراق داخل کر دیا تو اب اس کا کیا معنی ہوا تمام افراد کیا معنی ہو گیا بھئی الفلام استغراقی کوئے حرف استغراق آپ نے داخل کیا کیا معنی ہوا تمام افراد جب تمام افراد آ گئے تو یہ بمانے جمع کے ہوا تو اس کی صفت بھی جمع آنی چاہیے حالانکہ اس کی صفت تو جمع نہیں آتی اس کی صفت تو پھر بھی کیا لے کر آتے ہیں مفرد لے کر آتے ہیں تو جواب دے رہے ہیں اس کا کہ بھئی ٹھیک ہے استغرار کس میں آ گیا اس کی صفت جمع ہی آنی چاہیے لیکن اس کی صفت مفرد لے کر آتے ہیں صرف تشاکل لفظی کی وجہ سے تاکہ دونوں لفظ کیا ہو جائیں ایک دوسرے کے ہمشکل ہو جائیں وَمْتِنَعُوا وَسْوِحِ بِنَا تِلْجَمْعَ اور ممتنے ہونا اس کا وصف کرنا اور اس کا وصف کرنا ممتنے ہونا بِنَا تِلْجَمْعِ کس کے ساتھ بھئی جمع کی صفت جمع کی صفت کے ساتھ اس کا وصف نہیں لائے جاتا یعنی جمع اس کا وصف نہیں لائے جاتا للمحافظت علی تشاکل اللفظی کس پر محافظت کے لیے تشاکل تشاکل اللفظی پر محافظت کے لیے یعنی تشاکل اللفظی کی حفاظت ہو گئے یہ ایک جواب تھا پہلا جواب تسلیمی کہ ہمیں بھی تسلیم ہے وحدت اور تعدد میں افراد اور استغراق میں کیا ہے منافعات ہے لیکن پھر بھی یہ دونوں جمع نہیں ہو رہے کیونکہ ہم نے اس کو وحدت سے خالی کر لیا تھا دوسرا جواب منعی ہے ہمیں تسلیم ہی نہیں کہ افراد اور استغراق میں کیا ہے منافعات ہے تو دوسرا جواب کیا ہے استغراق ہم کہتے ہیں لا نسلم و ہمیں آپ کی بات تسلیم نہیں استغراق اور افراد میں کوئی منافعات نہیں اس لیے کہ استغراق کا معنی ہے تمام افراد جمیع افراد اور جمیع افراد کی دو صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں دو صورتیں ہیں جمیع افراد بحیثیت اجتماعی کے مراد ہوں ایک صورت یہ جمیع افراد بحیثیت اجتماعی مراد ہوں اور یا جمیع افراد بحیثیت کل فردن کے مراد ہوں جمیع افراد بحیثیت کل فردن کے مراد ہوں یعنی دیکھو ار رجل پر ہم نے الف لام داخل کیا اور آپ نے کیا کہا ار رجل تو کیا ہے رجل تو مفرد ہے اور الف لام آئے استغراد کے لئے اور افراد اور استغراد میں کیا ہے منافعات ہم کہتے ہیں نہیں بھئی استغراد کو افراد میں منافعات نہیں دراصل استغراد کا کیا مانا ہوا تمام افراد جمیع افراد اور جمیع افراد لینے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ سب کو اکٹھا مراد لیا جائے اور ایک یہ ہے کہ ہر ایک ایک فرد سبیلül بدل مراد ہو تو اُس صورت میں تو منافعات تھی جبکہ تمام افراد اکٹھے مراد دیے جاتے کیونکہ رجل دلالت کرتا ہے افراد قرار اور الhiotifこちら دلالت کرتا ہے استغراد قرار تو رجل کیا کر رہا ہے ایک فرد پہ دلالت کر رہا ہے اور الhiotif hier کس پہ دلالت کر رہا ہے تمام افراد پہ منحیص المجموع تو ایک بھی مراد ہو اور تمام منحیص المجموع بھی مراد ہو یہ تو آپس میں کیا ہے منافعات ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہاں استغراق آیا کس حیثیت تے على سبیل البدل ایک فرد ایک وقت میں ایک ہی فرد مراد ہے مثلا میں کہتا ہوں ار رجل اس کی الفلام استغراق ہی آیا اور استغراق کا کیا معنی جمعہ افراد اور جمعہ افراد لینے کی دو صورتیں کہ سارے اکٹھے مراد لے لو اور ایک یہ مرانا کہ ایک ایک فرد میں لیتا ہوں یہ بھی شامل ہے یہ بھی شامل ہے یہ بھی شامل ہے اب بتائیے مولانا تمام افراد بھی آگئے اور افراد کے ساتھ اس کی منافعات بھی کیونکہ تمام میں نے اکٹھے لیے یا على سبیل البدل ایک ایک جب ایک ایک لے رہا ہوں تو وہی افراد ہے لیکن ہر ایک مراد ہے الگ الگ بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو استغراق اور اس لیے کہ وہ مفرد جس پر حرف استغراق داخل ہو بمعنی کل فردین وہ کس معنی میں ہوتا ہے کل فردین کے معنی میں ہوتا ہے لا مجموع الافراد مجموع الافراد کے معنی میں نہیں ولہازم تنا وصفوہو بنات الجمع اس لیے ممتنے ہے اس کا وصف صفت بیان کرنا جمع کی نات جمع کے ساتھ جمع کے جمع کے وصف کے ساتھ سمجھ میں آیا جمع والی صفات اس کے لیے نہیں لائی جاتی عند الجمہور جمہور کے نزدیک وَإِنْحَقَاهُ الْأَقْفَشُ اگرچہ اس کو روایت کس نے کیا ہے امامہ اقفش نے فی نحویس قسم کی مثالوں میں امام اقفش کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ مفرد پر جب الافلام استغراقی آ جائے تو اس کی صفت جمع لانا صحیح ہے اس کی صفت جمع لانا جبکہ علامت افتضانی فرماتے ہیں جمہور کے نزدیک لانا صحیح نہیں امام اقفش بعض عرب کا قول روایت کرتے ہیں کہ عربوں سے ہم نے سنا ہے خالص عربوں سے بھئی وہ کیا کہتے ہیں احلقاً ناسد دینار السفر والدرہم البیز حلال کر دیا لوگوں کو زرد دیناروں نے اور سفید درہموں نے زرد دیناروں اور سفید درہموں نے لوگوں کو کیا کر دیا تو یہاں دینار آیا اور دینار پر الافلام داخل ہوا استغراقی اور اس کی صفت کیا آئی اقصفر سفر جمع ہے اقصفر کی زرد کو کہتے ہیں تو دیکھو الافلام استغراقی کی وجہ سے صفت کیا لے آئے جمع والی لے آئے اد درہم مفرد ہے اس پر الافلام استغراقی آیا تو اب صفت بھی جمع لے آئے بیس جمع ہے اب یز کی سفید کو کہتے ہیں بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی تو امام اقفش نے اس کو روایت کیا ہے کہ عربوں اگر سے جمبور اس کو جائز قرار نہیں دیتے لیکن حق یہ ہے مولانا کہ یہ جائز ہے مولانا لانا امام اقفش کی بات صحیح ہے سمجھ میں آیا یہ قرآن میں بھی آتا ہے مولانا اب الطفل اللذین لم یظہر علی عورات النساء طفل دیکھو اس پر الافلام آگیا تو آگے اس کی جمع کیا آگئے اس کی لذین تو کس کے لئے آیا کرتا ہے جمع کے لئے معلوم ہوا کہ اس کی صفت جمع بھی آ جائے کرتی ہے ہاں زیادہ عام نہیں ہے اکثر مفردی آتی ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی بھئی اب پھر مولانا یہ تو تھی استغراق کی کچھ باتیں درمیان میں استغراق آیا تھا لفظ بتایا مفرد کے استغراق میں زیادہ عموم ہوتا ہے تسنیہ اور جمع کے استغراق کی بدولت اور اب پھر مولانا اپنی بحث کی طرح مصنف واپس لوٹتے ہیں بھئی بحث کی طرح بحث ہم کس چیز کی کر رہے تھے احوال مصند علیہ کہ مصند علیہ کو کبھی حضب کبھی ذکر کی جاتا ہے اور معارفہ غلام کا لفظ نقرہ ہے لیکن میں زید کی طرف اضافت کر دیتا ہوں غلام و زیدین اس نے بھی کسی چیز کا فائدہ دیا تعریف کا فائدہ ہے لفظ غلام بھی کیا بن گیا معارفہ تو کبھی مسند دلے کو معارفہ لائے جاتا ہے اضافت کے ساتھ بھی اب وہ احوال بیان ہوں گے دیکھئے بھئی اور اضافت کے ساتھ یعنی مسند دلے کو معارفہ لائے جاتا ہے ذات اس کی اضافت کرنے کے معارفہ میں سے کسی چیز کی طرف اضافت کرنے کے ساتھ لئنہا کیوں بھئی کہتے ہیں لئنہا ایل اضافتہ اکثر لئنہا ایل اضافتہ زمیر کا مرجع بتلایا بھئی کہ اضافت جو ہے اکثر طریقین الہ احضاری فی ذہن سامعی وہ سب سے مختصر طریقہ ہے مسند دلے کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کا مسند دلے کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کا یہ کیا ہے سب سے مختصر طریقہ ہے کہ اضافت کے ساتھ لیاو مضاف مضافلے بنا کر لیاو اس پر اشکال ہوتا ہے زیادہ مختصر طریقہ تو یا تو عالم کی صورت میں ہے یا ضمیر کی صورت میں یا اس میں اشارہ وغیرہ کی صورت میں ہے کیونکہ ضمیر بھی ایک اسم اس میں اشارہ بھی مسند دلے حاضر ہو جاتا ہے ایک ہی اسم کے ساتھ عالم بھی ایک ہی اسم ہے ایک ہی اسم سے مسند دلے ذہن میں کیا ہو گیا حاضر ہو گیا جبکہ اضافت کے اندر ایک مضاف ہوتا ہے ایک مضافلے ہوتا ہے تو دو کلمیں آگئے مالانا تو یہ زیادہ مختصر ہوا یا وہ زیادہ مختصر ہوئے عالم وغیرہ عالم وغیرہ زیادہ مختصر ہوئے کہ وہاں ایک ہی کلمہ آیا جبکہ یہاں پر تو کتنے کلمیں آئے دو کلمیں آئے ایک مضاف اور دوسرا تو پھر آپ کی یہ بات تو صحیح نہ رہی کہ سب سے مختصر طریقہ یہ ہے جواب دہمارانا کہ بھئی ساتھ ساتھ اپنا مقصد بھی بیان ہو جائے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے مقصد بھی بیان ہو جائے جیسے آگے مثال میں آپ کو پتا چلے گا وہاں آپ کو ہو کہ مصنف کا کہ متقلم کا مقصد بھی آ گیا اور مصند علیہ بھی ذہن میں حاضر ہو گیا دیکھئے بھئی مثال ہوایا معرق بھی لیمانین مسعیدو آگے مصرہ رہے جنیبوں و جثمانی بھی مکہ تا موسقو ہوایا میرا محبوب جو ہے میری محبوبہ جو ہے معرق بھی لیمانین مسعیدو یہ شاعر تھا والا نا اس نے کسی قبیلے کے ایک فرد کو قتل کیا تھا مکہ والوں کے پھر بعد میں یہ آیا مکہ تو وہاں پر اس قبیلے والوں نے اس کو قید کر لیا قافلے کے ساتھ آیا تھا قبیلے والوں نے جن کا اس نے آدمی قتل کیا تھا انہوں نے پکڑ لیا بند کر دیا اس کو اور پھر اس کا وہ قافلہ واپس چل پڑا جس کے اندر اس کی محبوبہ بھی تھی تو اس پر اس نے یہ شعر کہا بھئی ہوایا مار رقب الیمانین مسعیدو میرے محبوبہ جو ہے مار رقب الیمانین یمنی سواروں کے ساتھ مسعیدو دور جا رہی ہے جنیبون جنیبون وجسمانی بھی مفکتہ موسقو جنیبون وہ کیا ہے سارے وہ مطبوع ہے سارے اس کے پیچھے ہیں اور وہ آگے ہے سارے اس کے تابع ہیں وجسمانی اس حال میں کہ میرا بدن جو ہے مکہ کے اندر بند ہے وہ جا رہی ہے اور میں مکہ کے اندر بند ہوں بھئی بند ہوں سارے اس کے تابع ہیں یعنی اس کے پیچھے ہیں بھئی یہ کنایا ہے کہ وہ اس کا رکنا مشکل ہے وہ سب سے نکل کر آ نہیں سکتی لازمی بات ہے جب ایک شخص مطبوع ہو اور سارے اس کے تابع ہوں تو اس کا چھپ کر نکل آنا ممکن نہیں بھئی تو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے وہاں سے نکل کر آنے کی کوئی صورت نہیں وہ تو جاہی رہی ہے اور میرا بدن یہاں مکہ میں بند ہے قید ہے معنی سمجھ میں آیا تو دیکھو مکہ میں استشار ہے ہوایا دیکھو ہوایا مضاف مضافلے ہیں یہ آخر میں یہاں متقلم آ رہی ہے بھئی اور یہ اس کے مصنے دلے مصنے دلے کو کس صورت میں لائے بھئی اضافت کے ساتھ لے کر آیا اور یہ سب سے مختصر طریقہ ہے کہ مقصد بھی بیان ہو گیا بتلانا یہ چاہتا تھا کہ وہ میرا محبوب ہے کیا ہے وہ میری محبوبہ ہے اور یہ عالم ذکر کرتا تو یہ پتا چلتا کہ وہ محبوبہ ہے جے اس میں اشارہ ضمیر کسی چیز سے بھی مقصد کا پتا نہ چلتا تو مقصد کا پتا بھی چل گیا اور سب سے مختصر طریقہ بھی ہوا اگر اس کے بجائے اس میں محصول لاتا پھر تو بات بڑی لمبی ہو جاتی کیونکہ محصول لاتا آگے پورا صلح جملہ لانا پڑتا تو بات لمبی ہوتی اور یہ مختصر طریقہ ہے ہوایا اے محویی اے محویی مولانا یہ کتابت کی غلطی ہے محویی ہونا چاہیے بھئی یہ تین یا ہیں تین یا ہوا یحوی سے اس میں مفعول ہے محوییون بروزن مرمیون تو محوییون میں کتنی یا ہوئی بھئی دو یا یائے مشدد کتنی ہوئی دو اور پھر ایک یا متقلم کی مضافلے بھی آگئی تو کیا بن گیا محویی تین یا ہوئی بھئی ہوا یا محویی یعنی میری محبوبہ وَهَذَا اَقْصَرُ اور یہ کلام زیادہ مختصر ہے اس کلام سے الَّذِي اَحْوَاهُ وہ جس سے میں کیا کرتا ہوں محبت کرتا ہوں وَنَحْوِ ذَلِقَ اس جیسے کلام سے وَلَيْ اَخْتِسَارُ مَطْلُوبُن اور اختصار بھی مطلوب ہے بتلایا بھئی مختصر طریقے سے مُسْنِ دِلَي کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنا اپنے مقصد کے ساتھ جبکہ اختصار مطلوب بھی ہو جبکہ اختصار کیا ہو مطلوب بھی ہو بھئی اختصار مطلوب بھی ہو لِذِقِ مقام اختصار کیوں مطلوب ہے مَالَا نَا ذِقِ مقام کی وجہ سے مَالَا نَا ذِقِ مقام کی وجہ سے بھئی مقام تنگ ہے بھئی یوں کہہ لو یہ شیر کی وجہ سے بھئی سمجھ میں آیا شیر کا وزن سے ہی نہیں رہتا یا ذِقِ مقام سے مراد کیا ہے آگے اسی کی تفسیر آ رہی ہے کہ ذِقِ مقام یعنی تکلیف میں ہے کس میں ہے یہ تکلیف میں ہے اور جب تکلیف میں ہو انسان تو پھر زیادہ کلام کرنا لمبا کلام کرنا پسند نہیں کرتا جیسے بیماری وغیرہ میں ہوتا ہے لِذِقِ مقام مقام کی تنگی کی وجہ سے وفارت سآمت سآمت کہتے ہیں مرحبا اکتانا دل اچاٹ ہونا مقام کی تنگی کی وجہ سے اختصار مطلوب ہے وفارت سآمت شدت اور شدت اکتاہت کی وجہ سے لکھاؤ نہیں فیسش نہیں بوجہ شاعر کے ہونے جل کے قید میں وَالْحَبِيبِ عَلَى الرَّحِيلِ اور حبیب کے سفر پر ہونے کی وجہ سے حبیب کے سفر پر ہونے کی وجہ سے رحیل کا معنی سفر اور روانگی یعنی سفر اور روانگی کا عظم کیے ہوئے ہے حبیب بھئی وَالْحَبِيبِ عَاظِمُنْ عَلَى الرَّحِيلِ عَظم کر مَعَرَّقْ بِلْيَمَانِينَ رَقْب یہ تو یا تو معنی نا جمع راکب ہے یا یہ اس میں جمع ہے جس کا مفرد نہیں یعنی اس میں جمع ہے جمع کے معنی میں ہے جمع کے معنی میں ہے مفرد مَعَرَّقْ بِلْيَمَانِينَ یمنی سواروں کے ساتھ مُسْعِدُ اے مُبْعِدُ دور جا رہی دور جا رہا ہے محبوب کیا ہے دور جا رہا ہے مُبْعِدَ ابْعَدَ یُبْعِدُ ابْعَادًا کا ایک معنی ہے دور کرنا اور ایک معنی ہے دور ہونا یعنی یہ متعددی بھی مستعمل ہے اور لازمی بھی تو علامہ تفتہ دانی بتلا رہے ہیں یہاں یہ لازمی معنی میں ہے یعنی دور ہو رہی ہے خود بتلا رہے ہیں ظاہبن فی الارض زمین میں جا رہا ہے یعنی دور ہو رہا ہے تو یہ لازمی معنی میں ہے وَتَمَامُ وَرْ پُورَ ایوہِ شِرْتَ جَنِيبُون وَجُسْمَان جَنِيبُون وَمَتْبُوعَ ہے سب کا وَجُسْمَانِ بِمَكَّةَ مُسَقُور میرا بدن جسم مکہ کے اندر قید ہے الجنیب المجنوب جنیب کس معنی میں ہے مجنوب فعیل وزن کبھی فعیل کے معنی میں ہوتا ہے کبھی مفعول یہاں فعیل وزن کس معنی میں ہے مفعول میں اور المجنوب کیا معنی المستطبع مستطبع مستطبع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرانا پیروی کرانا تو مستطبع جس کی پیروی کی جائے یعنی سارے اس کے پیچھے چل رہے ہیں بھئی وَجُسْمَان شخص اور جسمان کا کیا معنی ہے شخص اور فرد کے معنی میں وَجِسَم وَالْمُوسَقُ الْمُقَيَّد اور موسک کا کیا معنی ہے مقید قید ہے وَلَفْضُ الْبَيْتِ خَبَرُن اور یہ شیر کا لفظ جو ہے یہ خبر ہے بھئی سورت کے اعتبار سے تو یوں ہے جیسے یہ خبر دے رہا ہے شاعر کیا کر رہا ہے آپ کو ایک بات بتلا رہا ہے لیکن مقصد بات بتلانا نہیں ہے مقصد اظہار غم ہے مقصد کیا ہے اظہار غم ہے وَمَعْنَاهُ تَعَصُفُون وَتَحَصُرُن اور اس کا معنی کیا ہے افسوس اور حسرت کا اظہار کرنا ہے افسوس اور حسرت بتلانا ہے جیسے مقصد وہ مثال نہیں پڑی تھی آپ نے کہ خبر یا تو فائدہ تُلخبر کے لئے ذکر کیا جاتا ہے یا لازم فائدہ تُلہ میں نے آپ کو کہا زید قائم یا تو آپ کو اس سے قیام زید کیا پتا چلے گا یا میرے اس کے عالم ہونے کا پتا چلے گا تو یا فائدہ تُلخبر کا فائدہ ہوگا یا لازم فائدہ تُلخبر کا لیکن کبھی کبھا دونوں مقصود نہیں ہوتے دونوں مقصود نہیں ہوتے جیسے حضرت مریم نے کیا فرمایا تھا جی امرہ امران نے امرہ امران نے کیا کہا تھا رَبِّ اِنِّي وَزَاتُهَا اُن سَا تو یہاں پر خبر دینا بھی مقصد نہیں کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں اور مولانا اپنے علم بتلانا بھی مقصد نہیں کیونکہ اللہ اس کو بھی جانتے ہیں بلکہ اس کلام خبر کا کیا مقصد تھا اظہار افسوس تھا تو یہاں بھی اسی طرح اَوْ لِتَظَمُنِي هَا اَيْ لِتَظَمُنِي لِضَافَتِ تَعْزِيمًا یا مولانا مجھ سے دلے کو معرفہ لاتے ہیں اضافت کے ساتھ اس وجہ سے کہ اضافت متضمن ہوتی ہے تعظیم کو کس کی تعظیم لشان المظافلے مظافلے کی او المظافل او غیر احمہ یا تو اس میں مظافلے کی عظمت ہوگی تعظیم یا مظاف کی تعظیم یا ان دونوں کے علاوہ کی جیسے مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی قَقَوْ لِكَ فِي تَعْزِيمِ المظافلِ جیسے اب مظافلے کی تعظیم میں میرا غلام حاضر ہے بھئی آپ نے سادہ لباس پہنا ہوا ہے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پگڑی باندھی ہوئی ہے سادہ لباس ہے کہیں کھڑے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ بات چیت میں مصروف ہیں وہ لوگ اب آپ کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے کہ یہ تو عام سا کوئی آدمی ہے تو اچانک بڑی سی قیمتی بھئی بڑی مہنگی اور قیمتی گاڑی آ کر رکھی اس میں سے ایک شخص اترا اور مایہ لگا ہوا سوٹ پہنا ہوا ہے اس نے بوٹ پہنے ہوئے ہیں زبردست کپڑے وغیرہ ہر چیز ہے اور پھر آپ کے قریب آیا آپ نے کیا کہا میرا سیکرٹری آ گیا کیا کہا میرا سیکرٹری آ گیا تو دیکھا آپ نے اضافت کر دی کیا کر دی مثلا عبدی عبدی کی جگہ عبدی کیا مانا میرا غلام میں آپ نے کہا عبدی میرا غلام کیا ہے حاضر ہو گیا تم مجھے کوئی معمولی آدمی نہ سمجھنا بھئی یہ تو میرے سیکرٹریوں کا حال ہے تم مجھے کیا کہتے ہو کہ سادہ کپڑے پہنے بھئی وہ تو ہم سنت پر عامل کر رہے ہیں سنت کیلئے پگڑی باندھی ہوئی ہے یہ نہ سمجھنا کہ کوئی معمولی آدمی ہے سمجھ میں آیا تو دیکھو اب آپ نے کہا میرا سیکرٹری حاضر میرا غلام حاضر تو تعظیم کس کی آئی عبدی ہزارہ عبد کی تعظیم مقصود ہے یا مذافلہ جو متقلم ہے اس کی تعظیم ہے بھئی مذافلہ کی تعظیم آگئی تعظیماً لکا اپنی تعظیم کے لئے بھی ان نہ لکا عبدان کہ آپ کا کیا ہے غلام ہے وفی تعظیم المذافع اور مذافع کی تعظیم میں جیسے آپ کہتے ہیں عبدالخلیفت رقبہ خلیفہ کا غلام کیا ہو گیا سوار ہو گیا ایک شخص آیا تھا آپ کے پاس اور وہ اٹھ کر جانے لگا جب جانے لگا سواری میں بیٹھا آپ نے ساتھ والوں کو کہا عبدالخلیفت خلیفہ کا غلام کیا ہو گیا سوار کے بھئی یہ جو آدمی بیٹھا تھا سادہ سا اس کو معمولی آدمی نہ سمجھنا یہ تو کون ہے خلیفہ کا غلام ہے تعظیماً للعبد بیانہو عبد للخلیفت عبد کی تعظیم کیلئے خلیفہ کا عبد ہے تو یہ دیکھو پہلے مثال کس کی تھی مظافلے کی تعظیم دوسری تعظیم کس کی ہے دوسرے میں مظاف عبد کی تعظیم ہے خلیفہ کی نہیں وفی تعظیم غیر المظاف والمظاف علیہی اور کبھی مظاف کی بھی تعظیم مقصود نہیں ہوتی مظافلے کی بھی نہیں بلکہ ان دونوں کے علاوہ جیسے آپ کہتے ہیں عبد السلطان عندی بادشاہ کا غلام میرے پاس ہے آپ بتلانا چاہتے ہیں میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں بلکہ میرے پاس بادشاہ کے غلام بھی حاضر ہوتے ہیں تو دیکھا یہاں عبد السلطان عبد مظاف السلطان مظافلے نہ تو غلام کی تعظیم مقصود نہ سلطان کی تعظیم مقصود بلکہ عندی کس کی تعظیم ہے متقلم کی کون علیہ ہے آگے اس پر اشکال ہوتا ہے دیکھئے پہلے تعظیماً للمتقلم بیاننا عبد السلطان عندہ متقلم کی تعظیم کے لئے بادشاہ کا غلام اس کے پاس ہے اس پر اشکال ہوتا ہے آپ نے کہا کہ نہ مظاف کی تعظیم مقصود ہوتی ہے نہ مظافلے کی بلکہ غیر ان دونوں کے علاوہ کی حالانکہ عندی کے اندر عندہ مظاف ہے اور یا زمین مظافن علیہ ہے یہ تو پھر بھی مظاف علیہ کی تعریف ہو گئی کیا ہو گئی تو جواب دیں گے بھئی ہمارے مظاف اور مظاف علیہ سے وہ مراد ہے جو مصند علیہ واقع ہو کیا ہو تو حبد السلطان یہ مصند علیہ ہے تو اس میں حبد مظاف ہے اور السلطانی کیا ہے مظافون تو اصل مصند علیہ کون ہوا حبد کون ہوا تو وہ مظاف نہ ہو جو مصند علیہ ہو یا وہ مظاف علیہ نہ ہو جو کس کی طرف مصند علیہ کی طرف وہ مراد ہے ہماری وَهُوَ وَإِن کَانَ الْمُزَعْفُ إِلَيْهِ اور یہ جو مالانا یائے متقلم کی ہے یہ اگرچہ مزعف علیہ ہے لیکن نہو غیر المصند علیہ المزعفی لیکن یہ مصند علیہ مزعف سے غیر ہے وَغَيْرِ مَا اُزِیفَ إِلَيْهِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ اور یہ غیر ہے اس اسم سے جس کی طرف جس کی طرف مصند علیہ کا کیا ہو اضافت کی جائے وَهَادَ مَانَ قَوْلِهِ اَوْ غَيْرِهِ مَا ماتین نے جو ان دونوں کے علاوہ کہا تھا ان دونوں کے علاوہ کی تعظیم کے لئے اس سے یہ مراد ہے اَوْ لِتَظَمْ مُنِحَا تَحْقِيرًا لِلْمُزَعْفِ یا اس کا عقص ہوتا ہے مالانا اضافت کے لئے کبھی کیا مقصود ہوتی ہے مزعف کی تعظیم یا مزعف علیہ کی تعظیم یا ان دونوں کے علاوہ کبھی تحقیر مقصود ہوتی ہے کبھی مزعف کی تحقیر وغیرہ دیکھئے مزعف کی یا مزعف علیہ کی یا ان دونوں کے علاوہ کسی کی تحقیر مقصود ہوتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں ایک شخص ہے آپ کے پاس گاڑی بڑی قیمتی گاڑی آکھ کر رکھی بڑے زبردست کپڑے پینے میں ایک شخص ہے گاڑی سے اترا اور زبردست بوٹ وغیرہ پینے میں آپ نے کہا ولد الحجام حاضرون بھئی گبرانا نہ گبرانا اس کو دیکھ کر نائی کا بیٹا ہے تھوڑا سا مال آگیا ہے لیکن دراصل کیا ہے نائی کا بیٹا ہے تو یہاں دیکھا ولد الحجام کس کی تحقیر ہے حجام کی یا ولد کی بھئی جو آیا ہے ولد مزعف کی تحقیر ہے اول المزعفلے یا مزعفلے کی تحقیر ہوتی ہے جیسے زارب الزید حاضرون آپ ایک شخص آیا آپ نے کیا کہا کرنے والا آ گیا تو دیکھو اس میں تحقیر آئی کس کی زارب کی یا زید کی زید کی تحقیر آئی کیونکہ اس کی پٹائی ہوئی ہے اور وہ مزعفل علیہ ہے اور غیری حمایہ ان دونوں کے علاوہ جیسے آپ کہتے ہیں ولد الحجام جلیس حجام کا بیٹا زید کا ہمنشین ہے اس کے ساتھ بیٹھنے والا ہے زید کے ساتھ بیٹھنے والا ہے تو اس میں مولانا والد کی بھی تحقیر نہیں حجام مضافن علیہ کی بھی تحقیر نہیں بلکہ زید کی کیا ہے تحقیر ہے یعنی زید کیا ہے زید کی تحقیر ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے یا مولانا اس لیے کبھی مصنع دلے کو بس ماتن نے کچھ نکات بیان کر دیئے اب کچھ زائد نکتے علامت افتازانی بتلانے لگے ہیں کہ اضافت کے ساتھ کیوں مارے پھلاتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ اضافت بے پرواہ کر دیتی ہے ایسی تفصیل سے جو ممکن ہی نہیں بعض اوقات مولانا ایسی تفصیل جو ممکن ہی نہیں ہوتی لیکن مضاف مضافلے اس سے کیا کر دیتا ہے بے پرواہ اضافت اس سے بے پرواہ کر دیتی ہے اور لیغنائیہ عن تفصیل متعذرین اور بوجہ اضافت کے بے پرواہ کرنے کہ ایسی تفصیل سے جو ممکن ہی نہ ہو جیسے اتفاق اہل الحق علاقذا اتفاق کیا ہے اہل حق نے اس بات پر اب دیکھو اتفاق کیا ہے اہل الحق اہل مضاف الحق مضافن علیہ بھئی تو یہاں مارا نا مصند علیہ کون ہے اہل الحق اور اس کو کس صورت میں لائے مارے پھلائے اضافت کے ساتھ اور اس نے آپ کو اس تفصیل سے بے پرواہ کر دیا جو ممکن ہی نہیں تھی بھئی بھئی آپ کے لئے ممکن ہے کہ آپ تمام اہل حق کا اہاتہ کر لیں جے اور سب کے نام ذکر کریں بھئی اتفاق کیا ہے زید نے بھی عمر نے بھی بکر نے بھی خالد نے بھی ساروں کا اہاتہ ممکن ہے ان سب سے اس اضافت نے آپ کو کیا کر دیا بے پرواہ کر دیا سب اس میں آگئے او متعصرین یا مارانا وہ تفصیل نممکن تو نہیں ہوتی کبھی لیکن مشکل ہوتی ہے اس سے بھی بے پرواہ کر دیتی ہے جیسے اہل البلد فعلو کذا شہر والوں نے ایسا کیا اس سے آسان مثال بنا لو مثلا میں کہتا ہوں طلاب درجت الخامسة فعلو کذا خامسہ والوں نے ایسا کیا سمجھ میں آیا اب دیکھئے میں نے اضافت کے ساتھ معرفہ ذکر کیا اب یہاں پر خامسہ کے تمام طلبہ کا نام لیا جائے ایک ایک لڑکے کا یہ اگرچہ ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے تو اس مشکل تفصیل سے اضافت نے کیا کر دیا بے پرواہ کر دیا جیسے اہل البلد فعلو کذا شہر والوں نے ایسا کر دیا اب دیکھو شہر والوں کے نام سب کے یہ ناممکن تو نہیں ممکن تو ہیں لیکن کیا ہے بڑا مشکل ہے یا اس لیے مالانا کہ کبھی کبھار تفصیل سے کوئی مانع ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ بے پرواہ کرلتا ہے یا جیسے بعض کو بعض پر مقدم کرنا جیسے آپ کہتے ہیں مالانا شہر کے علماء کیا ہیں حاضر ہیں اب ٹھیک ہے مالانا شہر میں آٹھ دس علماء تھے اور ان کا نام ذکر بھی ہو سکتا تھا اور مشکل بھی نہیں اچھے سات نام ہیں لیکن مانع موجود ہے کیا مانع جب ذکر کریں گے لازمی بات ہے کسی کے نام کو مقدم کرنا پڑے گا کسی کے نام کو کیا کرنا پڑے گا ماخر کرنا پڑے گا تو یہ بات کے لئے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا کہ کس کو مقدم کریں اور کس کو ماخر کریں تو یہ معنی آگیا تو کوئی معنی ہوتا ہے تفصیل سے جیسے بات کو بات پر مقدم کرنا جیسے آپ نے مضا مضا فلے کے ساتھ ذکر کر دیا اب یہاں اس تفصیل سے کیا ہوئی کہ احتیاج نہ رہی اس کے علاوہ بھی اور اعتبارات سے ہوتے ہیں یہ چند کہتے ہیں ہم نے ذکر کر دی اللہ حالی حقیقت القلب